پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے تھے وہ بہترہ بکھر گئے اور بھاگنے لگے بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن الاہم تھا انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے مو موڑ گئے مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدر کی معنی تھی دو مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے رومیوں کے بائے پہلو سے بھاگنے والے دستوں کی تعداد چالیس ہزار بتائی گئی ہے چالیس ہزار انسانوں کی بھگدر ایسا بے قابوس سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا یہاں تک کہ سالار اعلا مہان جو ابھی میدان جنگ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا یہ کامیابی خالد رضی اللہ عنہ کی اسکری دانش کا حاصل تھی انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھنے کا رخ مہان اور اس کے دو ہزار سوار محافظوں کی طرف تھا ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملہ کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں لڑتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندے ہوئے تھے یہ دستیں تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہوسکتے تھے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محافظ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بگا چکے تھے اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ اب اپنے رسالے یعنی سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا اس پر اپنے بائیں کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا ماہان کے غائب ہو جانے کے وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی جانے بچانے کے لیے لڑائے جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لئے تھے سوائے ایک کے خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش بھی یہی تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگیں چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی لیکن منظم طریقے سے اس کا کچھ حصہ بھگدر میں بہ گیا تھا زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی خالد رضی اللہ عنہ نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تاقب کر کے ایک خاص طرف لے جانے پر مجبور کر رہے تھے اس طرف وادی زقاعت تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی اور اس وادی کے خد و خال کچھ اس طرح تھے وادی اردگرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی اس کی ایک طرف کی ڈھلان تو ٹھیک تھی لیکن اس کے بالمقابل کی ڈھلان زیادہ تر سیدھی تھی وہاں سے اوپر چڑھا تو جا سکتا تھا لیکن بہت مشکل رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے ان کے سامنے یہی راستہ تھا وہ آسان ڈھلان اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی جب وہ دوسری ڈھلان چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی تھی نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سالار ذرار رضی اللہ عنہو بن العزور تھے ان کا جسم ناف سے اوپر ننگا تھا خالد رضی اللہ عنہو نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت ذرار رضی اللہ عنہو کو پانچ سو سوار دے کر وادی اردقات کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے خالد رضی اللہ عنہو نے جیسا سوچا تھا ویسے ہی ہوا رومی فوج کی دراصل کوشش یہ تھی خالد رضی اللہ عنہو نے تاقب اسی مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی کہ رومی اوپر کو گئے تو اوپر ذرار رضی اللہ عنہو کے پانچ سو سوار برچیاں تانے کڑے تھے رومی جو اوپر چلے گئے وہ مسلمانوں کے ہاتھ ہمارے گئے اور جو ابھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے لیکن امودی کنارے سے وہ تیزی سے پیچھے نہیں آ سکتے تھے مسلمانوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیئے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے اوپر والے گرتے اور لڑکتے ہوئے نیچے جاتے تھے اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے ان میں گھڑ سوار بھی تھے گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مرنے لگے رومی کچھ کم تو نہ تھے ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہیں پہنچی تھی وہ لڑکر مرنا چاہتے تھے آرمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آملی تھی یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ تھے انہوں نے دشمن کو صف آرہ دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا سیدھا حملہ کرو میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے ایک طرف دریائے یرموک ہے دوسری طرف گہری وادی ہے سامنے ہم کھڑے ہیں ان پر حلہ بول دو رومی پھندے میں آ گئے تھے ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار اور دو نے اس سے کچھ کم لکھی ہے شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا مسلمانوں نے حملہ کر دیا اس میں کوئی چال نہ چلی گئی اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا سوار اور پیادے گڑ مٹ ہو گئے تھے رومی اب زندگی اور مات کا مارکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود بند تھی رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا